اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما چینل عمل جوک کے بلوگ میں آپ کو خوش حمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیث وید کے ساتھ ہوں گے تو ویورز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بریانی میٹ والی یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ غیرہ ریڈی کر کے اس میں میٹ شامل کر دی گئے تو یہ میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں کافی اتک بل چکا ہے بہت بھی مزیدار سپائسی بریانی ریڈی ہونے والی ہے اس میں سارے مسالے ٹماتر جوٹین ٹماتر ہے وہ میں نے اٹھتی ہے اور یہ دیکھیں بمبے بریانی سپیشل بریانی یہ دبیا میں نے اس میں ایک پیٹٹ اٹھتی ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی کرنا ہے اس میں اور یہ دیکھیں رائس بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہیں تو ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہیں یہ رکھیں یہ میں اب پہلے میں اس کو بھون لوں اور اس میں ہم بریانی مسالہ ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پیکٹٹ ہانک میں نے اس میں ایڈ کی ہے بہت ہی مزیدار اس سے بریانی بنتی ہے اتنی نائس خوشبو آ رہی ہے پیاز میں نے اس میں برون کیا ہے پھر لسن ادرک ڈالا ہے اور میٹ کو میں نے بوائل کر کے پہلے سے تھوڑا گھلا لیا تھا یہ دیکھیں یہ گھلا ہوا میٹ ہے اور اب اس میں میں اس کو اس کی گریوی میں میں اس کو بھون رہی ہوں اور اب آپ کے ساتھ بریانی مسالہ اس میں آئیڈ کی ہے یہ رائس دیکھتے ہیں اس کو مکھرا ڈال دوں اور ادھر رائس میں ہم نمک شامل کرتے ہیں یہ بن سپون اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں اب اس میں دیکھیں بات میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو پور ایڈ کر لیں گے ابھی میں نے بن سپون ایڈ کی ہے اور اس میں بھی دیکھیں میں نے مسالہ ڈالے میں یہ موٹی الائچی ہے تھوڑے سی دلونگ ہے اور داچنی کے ٹکڑے ہیں تاکہ بوائلو طویہ اچھی سمیل آئے اس کی خوشبو بریانی کی بہت ہی زبردست بن رہی ہے بریانی نمک میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی کم ہے ون سپون میں اس میں اور ایڈ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ایک اور ایک اور کیونکہ جناز زیادہ ہے اب میں اس کو مکس کرتی ہوں کے بریانی بہت ہوں کیونکہ سارا جو بریانی کا دارمداری ہوتا ہے کہ اس کے ٹیسٹ ٹوماتر ہو اور ساتھ میں یوگرٹ ہو جتنا ہی کھٹی کھٹا مسالہ بنے گا اتنی ہی مزکار بریانی بنے گی اس میں پھرہ پانی ڈال کے جو باقی ڈبے میں تھا تو یہ دیکھیں آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنس کتنی زیادہ مسالہ ہے اس کا دیکھیں گریوی اس کی دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اب اس کو میں بھول ہوں گی تاکہ ٹوماتر اچھے سے بھول جائیں بہت اچھی ہشبو آرہی ہے ما شاء اللہ دیکھیں ویورز رائس سے بوائل ہو چکے ہیں آدھے مینی جو انا ان کو ابھی در ڈالے ہیں تاکہ ابھی بریانی مسالہ آپ اس میں جو میٹ والا ہے وہ ڈالیں اور یہ دیکھیں باقی کے رائس میں نے ان کا وٹر ڈوین کر دیا ہے اور آپ اس میں یہ دام کے لیے رکھنے لگیں اس پہ پہلے ہم میٹ کا جو یہ دیکھیں تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ کو بریانی کی تیل کرنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے مسالہ کی تیل کرنے کے لیے بہت ہی زبردست بریانی مسالہ ریڈی ہے اور آپ چیلنجی ویورز آپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بریانی کی تیل کرنے کے لیے رائس پہلے میں اس میں ڈالیں ہاں اب اس میں یہ جو مسالہ مارا ریڈی ہو گیا اس میں میں نے یوگرٹ ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں آدھی ہاف ڈبی میں نے یوگرٹ ایڈ کیا ہے اور پورا جو ٹنٹ مٹر ہے وہ ایڈ کیا ہے اس میں اور اس کا مسالہ بہت ہی اچھی یہ دیکھیں گریوی اس کی گریوی کے دیکھیں کتنی زبردست بریانی ہے اب ہم اس کی تیل لگاتے ہیں پورا گھر جو ہے نا خوشبو سے میک رہا ہے ماشاءاللہ اینڈ میں میں اس میں زیرا ایڈ کیا تھا تاکہ ہمارے مسالے کی جو خوشبو ہے وہ بھی زبردست آئے گی بہت اچھا بننا ہے اب اس میں دوسری تیل رائس کی لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آستہ آستہ ایک جیسا کر کے اب اس میں باقی کمسا لائٹ گئے ڈیو کیا گریوی ہے کیا گوشت اس کا جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا بننا ہے ویورز میری ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومیٹ بکس میں دائیے گا کہ آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ہے سپائسی بریانی پورا سکھ میں مسالہ اٹھ کر کے اب اس میں ہم دوسری اس کے بتائیں لگاتے ہیں اور پھر اس کو جب دم لگانے کے بعد آپ کے ساتھ اس کے نکال کے دکھائیں گے کیسی بریانی بنی ہے شیئر کریں گے ہم کے ساتھ یہ دیکھیں باقی کیا بسم اللہ یہ تو گرم گرم نکال لیں تو اس کے ساتھ ہی چپک گیا ہے لیکن اب بڑی اتیاد سے کہ رائس ٹوٹے بھی نہ یہ میں نے رائس جو استعمال کی ہیں بادشاہ رائس ہیں تو وہ تھوڑے زیادہ بوئل ہو گئے یہ دیکھیں سارے ہم نے اب اس میں سے نکال لی ہے اب ہم نے اس کو ایکول کر کے دم لگا دینا ہے کچھ لوگوں نے اس میں کیورا بھی ایڈ کرتے ہیں کہ وہ بریانی کی اور بھی زبردست خوشبو آتی ہے تو اب اس میں ہم یہ بھلا کلر ایڈ کریں گے بریانی کا زبردست خوشبو زبردست خوشبو تھوڑا سے لے کے کپ میں بریانی کا جو کلر ہے بریانی کا بریانی 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 برانی بریانی باہر کا بھی آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو بنانی ہے تو آج ہمارا اراد ہے کہ فورس جائیں یہ کیوں کونگر اس میں کارکلی دیو یہ بیب اس میں کیوں کون گر کو کارکلی دیو چھو چھوٹے پیسمے دھریانی کی بھی خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم اس کا دم کھولتے ہیں اور اتنی دیر میں ہمارا رائطہ بھی تیار ہو جائے گا پاکستان میں جو ملتے ہیں ایکیو کمبر وہ تو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں یہاں پہ بھی جو ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھے ہوتے ہیں لیکن پاکستان جو ہم وہ اس کو چھیل کے پہلے کرتے تھے پیل کرتے تھے وہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں پاکستان کے اور یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے یہ پیل نہیں کرنا پڑتا ہے یہ ایسی ہی کھایا جاتا ہے اس کا بھی رائطہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ٹھیک ہے نوaisu کی بہری کرتے پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں بندی لیا ہے اس کا بہت ہی زبردست رائطہ بنتا ہے اس کا میں 30 30 seconds کے لئے اس کو بھوننا ہے ایک دم سے آپ نے 1 مینٹ نہیں لگانا میکروویب میں آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے پھر اس کو نکالنا ہے پھر اس کو دوبارہ 30 سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے پھر بات کرنا میکروویب پھر 30 سیکنڈ کے لیے تو ساتھ میں پھر اس کے جوانا ملک ایڈ کر دیں اور یہ جب ہم یوگرٹ ڈالیں گے اپنے راتے میں اس کو بھی ایڈ کریں گے تھوڑ دیر کے لیے ہم اسے دودھ میں سوک کر دیتے ہیں پانی میں بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں اور اس کو پھر جب یہ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا پھول جاتی ہے پھولتی ہے تو پھر اس کو آپ اس کو اس کا جو وٹر ہے وہ ڈرین کر کے اس کو اس میں اپنے راتے میں شامل کر سکتے ہیں دیکھیں بھی بس جے میں نے یوگرٹ نکال لیا اور بندی کو میں نے اس لیے وٹر میں سوک کیا کہ جو اس میں ذرا سا بھی اوئل ہوتا ہے وہ سارا اوپر آجاتا ہے ہم اس کو اس میں دیکھیں یہ اس طرح نے چوڑ کے ہلکا ہلکا جیسے پریس کرتے ہیں اس میں ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ رائتہ تیار ہوتا ہے اور بندی کے ساتھ بہت ہی مزا ہوتا ہے یہ بزار سے مل جاتی ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بیسن کی اس کا سارا وٹر آپ نے اس کو ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے پریس کر کے نکال دینا ہے یہ سارا ہمارا ہو گیا ہے اور میں اس میں یوگرٹ ایپ کرتی ہوں یہ والے یوگرٹ میں نے لیا ہے اس کو اس سے تھوڑا سا ہلکا سا سبون کے ساتھ ایسے کر کے تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کرنا ہے پہلے اچھے سے اس کو پھینٹ لیں تاکہ گھٹ لیا نہ بنیں اس میں میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر رہی ہوں پھر ہم اس میں اپنے رائتے میں ڈال لیں گے یہ یہ اتنا اب اس کو اچھے سے مکس کر کے جی سارا اس میں جلے کے ابھی میں دیکھتے ہیں اگر اور یوگرٹ پڑھنا ہوا کھٹ لیں گے ویسے جیسے ہی لاکھ کر رہا ہے تھوڑا سا ملک ایڈ کروں یوگرٹ ڈائٹ کرتی ہیں دوسری والا نکال کر یہ والا ہم نے کھول کر اس کا حاف اور جائے گا تاکہ بریانی کے ساتھ زبردست ہمارا رائتہ بھی تیار ہو جائے ایک منٹ میرا ہاتھ یوگرٹ پڑھیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں تھوڑا سا اور یوگرٹ میں نے اس میں شامل کر لیا پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں اور ساتھ میں ہم ڈالتے ہیں اس پر میں اس کو دیکھوں کہ رائتہ مسالہ میں نے ڈالنا ہے لیکن پہلے اس میں دیکھ لیں کہ یہ کافی ہے یا نہیں اس میں میرے خیال ہے یہ سارا ہی یوگرٹ جائے گا کیونکہ بندی اس میں جو ڈالی ہے بندی کی وجہ سے اس میں یوگرٹ زیادہ پڑھتا ہے ہم اس میں رائتہ مسالہ ڈالتے ہیں یہ چاٹ مسالہ آپ اپنے خوشبو جتنے یہ دیکھیں اس کی آپ کو جتنا چاہیے ہوگا آپ نے اتنا رائتہ ڈال دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اتنے اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے چاٹ مسالہ کی ٹیسٹ کر کے آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں سولٹ بھی بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست رائتہ ریڈی ہے میری ویڈیو کوئنٹک دیکھئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا کومنٹ بکس میں بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ہے چلیں ویورس دیکھتے ہیں کہ بریانی کہاں تک پہنچی ہے دم تو آ چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس کو ڈشوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے زبردست ماشاءاللہ بریانی ہماری ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہے تو ویورس آپ نے مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے کہ آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ہے اور یہ دیکھیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکس بلوگ کے ساتھ بریانی ریڈی ہے اور یہ ہمارا رائتہ تو ویورس ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیم لوگ کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ریڈی ہے ملتے ہیں ویورس qué